اسلام علیکم سر شیئر خال میں حرمید سی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ہفتے کی صبح ہے آپ سب نے اس وقت سہری کی ہوگی گزہ 24 گھنٹوں کے دوران تازہ 3 اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے بات کریں پہلے بات کریں کہ میڈلیز کے حوالے سے مشکل اس تاکہ خاص کر الاخسام برگیڈ کی جانب سے مختلف کار روایہ ہوئی ہیں ان چھڑپوں کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے جبکہ امریکہ اس وقت امداد کی آڑ میں جو کچھ کھیل رہا ہے غزہ میں اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب کے شکر گزار ہیں جس طرح وقت نکال کے آپ ہمیں سنتے ہیں الاخسام شہدہ برگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگچو نے جینین شہر کے جنوب میں شیکر بستی میں اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر جو ہے ان کے کئی ٹھکانیں تباق کر دی ہے جس میں ہلاکتوں کی اور زخمیوں کی خبر آ رہی ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں انہوں نے مزید یہ کہا کہ نشانہ مشین گنوں کے ذریعے کیا گیا قبل ازی اسرائیلی قبضے نے مغربی کنارے اور القدس کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے علمیادین کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ القدس کے شمال مشرق میں شوافت پناگزین کیم کی چوکی پر فلسطینیوں کا اسرائیلی فوج سے مقابلہ ہوا ہے یہ صورتحال ہے جنگ جو ہے وہ جس طرح اسرائیل کی سوچتی کہ اس جنگ کو ہم باہر کی طرف کھیلیں گے اور اسرائیل کے باہری سب جنگ ہوگی لیکن اب حالات ایسے بتائے جا رہے ہیں حالات ایسے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جنگ اسرائیل کے اندر گس گئی ہے اور اس سے قبل دو لاکھ لوگ مختلف کیمپس میں پناگزین ہو چکے اسرائیل کے اپنے لوگ مختلف بستیاں چھوڑ کر اسرائیل کے اندر مختلف کیمپس میں زندگی گزار رہے ہیں سو یہ صورتحال ہے سوالقسام برگیڈ نے اس بات کی تصدیق کیا کہ اس کے جنگ جو نے آل یاسین ایک سو پانچ انٹی آرمر گولوں کا استعمال کرتے ہوئے تین اسرائیلی ٹینکوں اور ایک بقتربن جہاز کو نشانہ بنایا ہے اس سے قبل گجتہ روز تحریک حماس کی اسکری ونگ علقسام برگیڈ نے فوٹیج بھی جاری کی اور اسی طرح فوٹیج ناظرین ہماری کوشش ہوتی کہ فوٹیج ہم آپ کو دکھائیں لیکن بوم بلاسٹ کی فوٹیج بطور ثبوت ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لاشے بھی ہوتی ہیں اسرائیلی فوجوں کی سب چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے سٹرائیک ہا جاتی ہے سو اب جو معاملہ ہے جو فوٹیج انہوں نے جاری کی اس میں جنگجو جو ہیں یعنی مجاہدین جو ہیں وہ غزہ شہر میں آل شفا میڈیکل کمپلیکس کے آس پاس ریلی فوجی گاڑیوں کو پسپا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فرنٹ فار دی لیبریشن آف فلسطین کے اسکری ونگ ابو علی مصطفی برگیڈ کے ساتھ مل کر القدس برگیڈ نے اسرائیل کے ہر بیر بستی کو راکٹ سے نشانہ بنایا ہے جبکہ اسکری ونگ ناصر صلاحوتین برگیڈ نے شمالی برگیڈ کے ساتھ جھڑ پہ ان کی ابھی جاری ہیں اور جس میں بھی دونوں طرف نقصانات کی خبریں آ رہی ہیں دوسرے نمی علقصہ شہدہ برگیڈ نے مغربی غزہ شہر میں قابض فوج کے ایک اجتماعہ اور اسی کے ساتھ اس کی گاڑیوں پر گولہ باری کی تصدیق کی ہے برگیڈ نے ایک بیان میں اطلاع دی ہے کہ اس کے جنگجو نے ایک آر پی جی شیل میں ایک قابض بکتر بن اہل کار بردار جہاز کو بھی نشانہ بنایا ہے بہت بڑا جھٹکا ہے آج یعنی کل کی رات میں کل کی شب میں بڑا نقصان اسرائیل کو ملایا ہے محمودہ کنارے میں القدس برگیڈ کے کمانڈر اسرائیلی قاتلانہ کا روائی میں زخمی ہونے کے باعث شہید ہو گئے ہیں اور برگیڈ نے اپنے لیڈر محمد مامون ہوشین کی شہادت پر سوگ منایا ہے اقوان متحدہ کے سیٹلائٹ سینٹر کی طرف سے تجزیہ کردہ سیٹلائٹ ایمیجز سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جنگ کا شکار فلسطین علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے کے دوران پینتیس فیصد امارتیں تباہ ہو چکی ہیں سیٹلائٹ تصویر سے یہ نتیجہ آخص کیا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے تمام امارتوں میں سے پینتیس فیصد یعنی اٹھاسی ازار آٹھ سو اٹھ سٹھ امارتیں یا مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں یا جزوی طور پر خان یونس اور غزہ کے علاقوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس وقت فوٹیج آپ کے سامنے ہیں اور فوٹیج میں آپ یہ سارے ویجول دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ فوٹیج ہیں جو ہم آپ کے نظر کر رہے ہیں جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی امارتیں جو ہیں بلکل زمین بوس ہو چکی ہیں کئی امارتیں جو ہیں وہ جزوی طرح تباہ ہو چکی ہیں لیکن رہن سہن کے بلکل کچھ قابل نہیں رہی ہے خان یونس میں بارہ آزار دو سو اناسی اضافی امارتوں کو نقصان پہنچا اور غزہ شہر میں دو آزار دس امارتیں تباہ ہوئی سب سے زیادہ نقصان خان یونس شہر میں ہوا جہاں چھ آزار چھ سو تریس سٹھ اضافی امارتیں تباہ ہوئی سینکڑو بھاری مشینری کو رفا کروسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ غزہ میں اجازت کس کے لئے دیئے گئی ہے جو ملوے تلے لوگ دبے ہوئے جن کی لاشوں سے تافن آ رہا ہے ان کی لاشیں اٹھانے کے لئے نہیں ان امارتوں کو کلیر کرنے کے لئے نہیں بلکہ خبر سن لیجئے گا خبر یہ ہے کہ امریکہ کے زیر احتمام سمندر کے کنارے منصوبے پر کام شروع کیا جا سکے تاہم کئی دنوں سے ملوے کی نیچے جس طرح میں نے ذکر کیا آٹھ ہزار لاشیں جو ہیں اس کی کھدائی کرنی چاہیے تاکہ ان لاشوں کو اٹھایا جا سکے لیکن اس کے لئے مشینری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امریکہ نے ادھر اپنا ٹھکانہ بنانا ہے وہ بھول جائیں گے کہ یہ ٹھکانے کا بھی نقصان ان کو ہوگا لیکن بہرحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں آئرلینڈ کے پینٹرز نے وفاقی دارالحکومت کی ایک دیوار کی دیوار کو فلسطین کی دیوار میں بدل دیا ہے یہ آئرلینڈ کے بات ہو رہی ہے پاکستان دیگر عرب کی بات نہیں ہو رہی ہے دیوار پر غزہ کے شہید شاعر رفت العریری کی نظم بھی لکھ دی ہے جس نے اپنی زندگی کی آخری نظم میں لکھا تھا اگر میں مر جاؤں تو تم زندہ رہنا میری کہانی سنانے کے لیے یہ نظم میں نے پڑھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے بھی لوگ میں یہ نظم پڑھی ہوئے ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں آئرلینڈ کے اگر ہم بات کریں تو آئرلینڈ کے وزیراعظم جنہوں نے نیتن یاہو کے حوالے سے شکایت کی اور جو بائیڈن کے سامنے انہوں نے غزہ کے معصوم لوگوں کی آواز بلند کی ان کے حوالے سے خبر آئی ہے وزیراعظم لیو وردکار تین دن قبل جو انہوں نے جو بائیڈن کے سامنے غزہ کے حوالے سے حمایت کا اعلان کیا تھا بیان دیا تھا آج اپنے عوضے سے مصطفی ہو گئے ہیں مصطفی ہونے کی وجوہات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ذاتی اور سیاسی ہے استیفہ کے وقت وہ کافی جذباتی دکھائے دیئے استیفہ لے لیا گیا ہے امریکہ کا ہر جگہ کوئی نہ کوئی اثر و سورت تو ہے مسجد اقصام ہے نماز کی ادائی کے روح پرور مناظر اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تمام تر پابندیوں کے باوجود گشتہ روز ہزاروں لوگوں نے مسجد اقصام ہے نماز ادا کی اور یہ مناظر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو بائیڈن کے ڈلاس میں دورے کے دوران شہر یونی فلسطین کے حق میں مظاہرے لگائے امریکی عوام نے جو بائیڈن کا نیا نام اور یہ پٹھو جو ہیں یہ جنوسائیڈ بائیڈن کا نام بلکل ٹھیک ہے انہوں نے جو ظلم جو بربریت کا بازار کرن کی دونوں کو تاریخ میں کبھی بھی ان کا جو کردار ہے ایک سیاہ کردار کے طور پر ان کے ہاتھوں پر معصوم فلسطینیوں کا خون جو ہے اس کے دھبے ہیں سو اب وہ جہاں جہاں جاتے ہیں ان کے حوالے سے یہ نام لوگ ان کو بکارتے ہیں سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں امریکہ نے رفع میں اسرائیلی آپریشن کو غیر ضروری اور غلط قرار دے دیا مجھے بتت ہمیر علم میں تھا کیونکہ پورے دنیا میں اس وقت امریکہ امریکہ کی عوام دنیا بھر میں غم غصہ پائے جاتا ہے اسرائیل کی حوالے سے اور عوام کا دعاو بہت زیادہ ہے تو یہ ڈراما کرنا تھا امریکہ کو کیونکہ جو بائیڈن کا الیکشن وڑنے والا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ انٹونی بلینکر نے کہا کہ ہمیں سینیمٹنے کے لئے فوجی آپریشن کے علاوہ دیگر طریقے ہم استعمال کریں گے اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات اس آپریشن سے خراب ہو سکتے ہیں امریکہ کے حکمران جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے انیس سینیٹر کا جو بائیڈن کو خط سامنے آگیا خط میں کہا گیا فلسطینی ریاست کے قیام کے لئے اسرائیل پر مزید دباؤ ڈالا جائے ہم اسرائیلی وزیر عظم سے عملی طور پر مایوس ہو چکے ہیں سو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹس خاص کر میڈلیز کے حوالے سے اب سب کا بہت شکریہ سننے کے لئے